نئے نئے فرمان اعزدی سیدعوت کی کان سے نئے نئے تخت دیکھتے ہیں تیرے مظاہر نئے نئے بل بل ترم میں آئی امانی غلام کے مضمون سن کے مدحکے ناد نئے نئے مضمون سن کے تیرے مظاہر نئے 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 دنے رات مو جزے کے منازے نئے نئے شروع مات پراسے ہیں شروع مات پراسے ہیں سن کے پراسے ہیں سن کے پراسے ہیں موسیقی 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 کیا میں انہوں نے بہت دھنیواد دیتا ہوں کہ مدھ پدیش کو یہ سو بھاک انہوں نے دیا ہے ہمارے پردھان منتری جی جو اپنے دیش کو اور دیش کی جنتہ کو آگے بڑھانے میں دن اور رات لگے ہوئے ہیں وہ پدھارے ہماری خوش قسمتی ہے اس موقع پر سچمت میں یہ باتاورن یہ درست دیکھ کے لگتا ہے ایسا انساست ایسا سمرپٹ سب کو پیار کرنے والا اپنے ملک سے محبت کرنے والا دوسروں کی مدد کرنے والا اگر کوئی سماج ہے تو یہ دعو دی بہرا سماج ہے مجھے تو سو بھاک کے ملا سورگی سیادانہ صاحب سے بھی ملنے کا میں ان دور کبھی بھول اجین کبھی بھول نہیں سکتا جب میں ان کے درستن کرنے گیا تھا اور انہوں نے میرا ہاتھ چوما تھا وہ اس پر آج بھی ویسا کا ویسا مجھے یاد ہے اور نئی پورجہ اور پریڑ نہ دیتا ہے آج سیادانہ صاحب ہمارے بیچ میں ہیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو پورا دیس آپ سے سیکھتا ہے اب ایک ساتھ بھوجن بننا اور ٹیفن میں ہر گھر جانا اور جیسا بھوجن سیادانہ صاحب کرتے ہیں ایسا ہر بھائی اور بہن کرتا ہے کوئی بھید بھاؤ نہیں یہ اپنے آپ میں ادھوٹ ہے کوئی بھوکہ نہیں سو سکتا بھائی اور کیا بھائی تو نہیں نہیں ہر ایک کے سر پر چھت ہو پردھان منتری جی پردھان منتری آواز ہو جانا کے مادم سے دیش کے گریبوں کو چھت موہیا کر آ رہے ہیں دو ہزار بائیس تک انہوں نے سنکر پی آئے مددیس اور ہندوستان کے دھرتی پر کوئی گریب بنا پکی چھت کے نہیں رہے گا لیکن بہرا سماج تو پہلے سی تیہ کر چکا ہے کوئی بنا چھت کے نہیں رہے گا سماج کے اندر سے ابھیان چلایا ہوا ہے بچوں کی تعلیم سکھا محلہ سکھا سچمت نے آپ عدبھت کام کیا ہے کام ڈھنڈا کرنا ہو تو اس سماج کے اندر کی بیوستہ ہے کہ ہم بینا بیاج تو ویسے بھی حرام ہیں لیکن اس کی مدد کرتے ہیں سچ مجھ میں یہ باتہ بڑھنا سب میں بن جائے تو جنت یہیں دھرتی پر اتر آئے میں اس موقع پر ایک بار پھر مددے اس کو خوش قسمت مانتا ہوں کیا سیادانہ صاحب بھی اور اپنے پردھان منتری جی بھی ہاں پڑھا رہے ہیں آپ بھی گریبوں کے دکھ دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں سب کے ساتھ سمان بہور پریابرن کے لیے یہ اجین ہندوستان کی کلینیسٹسٹی سٹی ہے سب سے سوچھ سہر اور مجھے کہتے ہوئے گرب ہے کہ اس میں داؤدی بہرا سماج کا جوردست یوگدان ہے جوردست یوگدان ہے مجھے یاد ہے جب نرمدہ سیوہ یاترہ نکالی تو بہرا سماج کا پریابرن پریم لاکھوں پیڑ بہرا سماج نے ملکے لگائے تھے اس سمیں پریابرن کو صدھارنے کے لیے پھر کرتی سے پیم سوچھتا سوچھتا پردھان منتری جی نے اندولن بنا دیا اب پھر سترہ تاریخ سے ابھی ہاں شروع ہو رہا ہے جس پہ دیس بھرج اٹھ رہا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ ایک دن ہاں ان دور میں صفائی کرمیوں نے کسی کارن سے ایک دن کا عبقاس لیا تو ان دور کی جنتہ جھاڑو لے کے نکل پڑی کہ اپنے سہر کو گندہ نہیں ہونے دیں گے اور بہرا سماج ڈاؤدی بہرا سماج اس میں اگرنی تھا سچ مچ میں ایسے سماج کو میں دونوں ہاتھ جوڑ کے پرنام کرتا ہوں اور سیدانہ صاحب آپ پدھارے آپ کا سنے آپ کا پریم اور آپ کی کرپا یہاں برستی رہے میں آپ کو پرنام کرتا ہوں پردھان منتری جی کو پرنام کرتا ہوں کہ اس افسر پر وہ پدھارے بہت بہت دہنے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ اللہزین استفاہ ممنینی جماعت آج محرم الحرام نے چوٹھی تاریخ سے تقریبا چور سو ورس پہلا آدینوما کربلا معلما امام حسین پر یعنی امام حسین اصحاب اہل بیت پر کے تقلیفوں نے مہنت کو گزری یہ سگلہ پر یہ ظلم و ستم تھا یا سگلہ نے تین دن لگ بھوکا پیسا راتھا حتیٰ کہ آشور آنا دن امام حسین ایک چو مہین آنا شہداد علی ازگر نے بھی تیر مانی نے شہید کری جی رہا ہے میں چھیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا نواسہ حسین نے سدہ ما قتل کینا یہ پور درد کربلا نا واقعانی یاد ما اپنے ام مجلس ما جمع تھیا شے اے ازادارو آج اپنا ساتھے امام حسین نا غم ما شریک تھاوانے اونرابل پرائیم منسٹر شریع نریندرہ بھائی موڈی جی ام مجلس ما پدھاریا شے ہماری قوم نا بھائیو بہنو بچہو مڈیا پردیش ہندوستان اینے فورنسی ہزاروں نے گنتی ما غم خوارو اندور آیا شے یہاں مسجد ما انہیں پورا کمپلیکس ما بیتھا شے اونرابل پرائیم منسٹر صاحب ہم نے سگلانے یہاں آم مجلس ما آپنو ویلکم کرتا ہوا گھنی خوشی تھائی شے انہیں ہمیں ہماری بھاشا ما آپنے احلن و سحلہ کہیے شے احلن و سحلہ چیف منسٹر آف مدھیا پردیش شری شیوراج شنگ چوہان انہیں بیسرہ آئیزہ مہمانو بھی پدا ریا شے شری شیوراج سنگ جی تو ہمارا مہمان پنچے انہیں میزبان پنچے گیس پنچے انہیں ہوس پنچے اندور ما محرم آشرا مبارک آنا موقع پر ہمیں ہمارو فرض ادا کری شکیے یہ ماتے آپ سگلائے گھنی مدر کیدی شے سنٹرل انہیں مدیہ پردیش نی گورنمنٹ طرف تھی ہر ممکن فیسلیتی کری آپو آما آئی شے دس دن تک ہزارو بے لاکھ لوگو نو اندو شہر انہیں انہا علاقہ ماں آور جور ریسے تے ماتے ویزا ٹرانسپورٹ ائرپورٹ ریلوے سیکیروتی سیختی پولیس انہیں آمیسلنی تمام چیزوں ماں سہولیت کری آپی شے تے ماتے ہمیں شری موڈی جی خاص آپنا انہ سی ایم صاحبنا انہ تمام حکومتنا عہدے داروں نا تہے دل تھی شکریہ عرص کریا شے انہیں تے ساتھ ویزا دھارمک تہوار اوپن ساتھے ساتھے مناوا ماں ابھی رہا شے اما ہر سماجنا لوگو یہ ساتھ آپی نے کوپورٹ کی دو شے تے ماتے ہمیں سگلانا پن آبھاری شے ہر ایک مذہب ہر ایک دھارم محبت کرتا شکھاوے شے حسین نا فرزن امام محمد باقی رہم کہو شے کہ وہ حلید دینو اللہ الحب نہ تھی کوئی دھارم مگر پریم انہ محبت حسین امام یہ کربلام محبت انہ انسانیت صدا باقی رہے تے ماتے گھنیم ہوتی قربانی آبی شے یہ محبت نو پیغام دیتا ہوا پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ارشاد شے کہ الخلق ایال اللہ وحب الخلق اللہ انفاہم لیالی ہر پیدا تھے لی چیز اللہ نی پرورش ما چھے ان اللہ نا پاسے ودھارے واہلا کون گنائش شے کہ جے اللہ نی ہر پیدا تھے لی چیزوں نے ودھارے فائدو کرے انہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان بھی کہو شے کہ جے چیزوں تمہیں تمہارا سیلف ماتے چاہو انہیں بیجا ماتے بھی پسند کرو ہماری اچھا انہیں امید دیے شے کہ آ سپیرت تھی ہندوستان نو بکاس تھائی یہاں آ مسجد انہیں جے جے جگہوں مارو آواز پہنچے شے کہ سگلا مارا بھائیو دوستوں نے کہوں شے کہ یہاں اپنا وطن ہندوستان ماں اپنے گھنا راہت انہیں سکون ماں شے انہیں آ ہندوستانی زمین ماں گجرات ماں ایمپی ماں راجستان ماں مہراشترا ماں اپنا دعات اپنا رہبرونا مزارو شے جے انمال موتیو شے وہاں جہینے اپنے پیس آف مائن حاصل کریے شے مومنین نی جماعت تم نے وسیعر کرو سکے جے مثال اپنا پیغمبر یہ کہو شے کہ حب الوطن من الیمان وطن نی محبت کرو ایمان نو حصو شے تو تمہیں سکلا ہمیشہ وطن نی محبت کر جو انہا وفادار لے جو انہا تمام قانونوں نی پابندی کر جو انہا وطن نی ہر کامیاں بھی محصو لے جو ہمیشہ خوش لے جو تمام لوگوں نا کامیں آو جو سکلا سا تھیلی ملینے رہ جو کوئی سی جھگروں نا کر جو ایمانداری سی کام کر جو کوئی نو کینوں نا راک جو اپنا کلچر نے جالوی راک جو یہ مثال تمہیں تمہارا گھروں محلوں شہروں نے ساف راکو شو تو انہا سا تمہارا دلوں نے پن ساف راک جو تمہاری زبان تمہارو ویہوار انہے ویہوار چوکھو انہے ساف سستروں ہوئی کوئی کچھروں نے اندر ہوئی شری مودی جی صاحب تین دین بعد سیون تین سپتمبر آپ نو جنم دیوست تھے ہمیں آپ نے انہی مبارک بادی آ پیش ہے ہماری دعا چھے کہ آپ نے پروردگار امام حسین نہ وثیلہ تھی خوب طاقت آپے نہ صحت من لامبی عمر آپے ہمیشہ خوش راکھے ہمیں حفاظت میں راکھے آپ یہ جے جے کاموں نے پہل کی دی شے دیش انے دیش واسیوں نا وکاس ماتے جم سوچ بھارت ابھیان میکن انڈیا انے بیسرہ کاموں ماتے آپ جے رات دن محنت انہے کوشش کرو شو یہ ماں آپ نے پورے پوری کامیابی ملے ماتما گاندی جینا جنم دن نے 150 ورس تھا اینی سیلیبریشن نا پروگرام اوپن تھا سی جے پروگرام او بھی کامیاب تھائی دنوں میں ہماری ہندوستان انہیں ہندوستان تمام لوگوں ماتے دعا شے کہ ہندوستانی ترقی تھاتی رہے انہیں یہاں تھی تمام دنیا میں محبت انہیں سلام تینوں پیغام پہنچے شریف موڈی جی مارا بابا جی صاحب سیدنا محمد برانو دن ساتھ ہے آپ تو محبت تو رشتو گھنو گہ رہا تو اب بابا جی صاحب سیدنا محراندی پاسے آوی نے محبتی واتو کرتا انہ سیدنا خوش تھے نے اپنا ماتے دعا کرتا یہ واتو ہم نے یاد سے بڑا برش کہ بھلی نہ تھی گیا آپ آمی صاحب آو جی صاحب مدلس میں گھنی ہوار ابھی جاتا ایک پر تو احمد آباد نا اندر رش بھی گھر ہو سیدنا خود بودینو ارس آتو ہنے ام کلائیو غبتے وقت سیم ہتا گجرات نا کہ منہ آو شے مدلس میں ہم نے فکر بھی تھے گئے بھائی سگلانے اتنو ازدہام نے گردی سکیر ہوتی کیم ریسے سگلو بگا آپ یہ کبھی کہنے میں تو آوی صاحب آپ آوی کہا آوی نے بیٹھی کہا خدا تعالیٰ اپنے سگلانے ہمیشہ خوش و خرم باقی راکھے آج یہ بھی ذکر ایک بے منت قرید ہوں کہ ہمیں یہاں ہندوستان یمن سے یمن مہتی دعوت پہ لے وہاں پس ہندوستانی طرف آوے سے تو بھانا جی دعا تھا کہ کہ یمن نے اندر اخلاص کم تھے گئے یعنی اخلاص تو دعا تو یہ خیال کینو کہوے دعوت برکت ہندوستان نی طرف جاوی جو ہے تو پہلے ہندوستان نا لوگوں نو امتحان لی دو اگزام لی دی انگلیش ماں کہے تو پرکشا لی دی گجراتی با کہ ہندوستان ماں سو حالت چھے اخلاص چھے وہ تو سید جائے مولایا آدم جا آپ جانو شہمد آباد ماں سے آپ کو بزار انہا پر کاغذ دیکھو کہ تمہارا وہاں یہ بہشتی یعنی یہ پانی پلاؤزار پانی پلاؤزار یہ پانی بھڑے یہ کون سے وہاں تو کیا شخص سے پانی پلاؤزار تو وہاں سے قلعہ یوں سید دا یمن سی تھے کہر یمن نے کہا ہندوستان تھے وہاں تو کاغذ ہو کہ آجے تمہارا پر تمہیں والی ہتاں نمولا آدم یہ اکھو سمالتا ہتا ہندوستان نو یہاں والی کہ تمہارا جے بہشتی شے یعنی جے پانی پلاؤزار انہا پر رضا شے یہ سگلو کام کرسے ہوئے یہاں کاغذ آیا بے بہشتی پانی پلاؤزار نے بلایا مولا آدم یہ سگلا مٹا ہو سگلا صاحب ہو کہ بہشت نے کھدو کہ تمہارا پر سید نائے یمن سی تمہارا پر رضا شے ہوئے تمہیں سگلو عمل کرو بہشتی پیانی پینا گھبرائے گا میں تو کیم کری اس مہارا پر کیا آوڑ تو نہیں منہ کہیں بھی تو کہیں شے کہ نا سید نائے فرمان آئے ہو شے کہ تم نے کروانو شے ہوئے پسی نماز و وقت تھا نماز پر آوانی نماز پر آوے تو نماز تو منہ کہ یاد نہیں تھی میں کم کرو تو مولا آدم کیا ہمیں بیٹھا ہوا شے ہمیں کرسے ہو سگلو تارے اخلاص نہ سبب اتنو اخلاص کے بہشتی بیچارہ کوئی کام میں نے آورے نہیں کی بھی پانی پلاو نہ خلی مگر سید نائے فرمان شے کہ نا آئے بہیش چاہیے تو ہمیں تو تیار شے موٹا ہمتا سگلا حضورت کھٹا لوگوں سگلا کہ نا ہمیں سید نائے فرمان آئے ہو شے بشی ہمیں کام کری رہے رہی سو آپ ہمارا تسلیم کریں تو گھبرائی گھنا ہمارا ہمارا تسلیم کریں شے ہمیں ہاتھ جو رہے یہ تو بہیشتی بیچارہ گھبرائی کہ میں نے سو کری رہے معاف کرو معاف کرو مارا سے نہیں تھا تر اخلاص نا سبب ادعوت یمن سی برکات ہندوستانی طرف آئی شے مومنین اپنے شکر کرو کہ یہاں ہندوستان میں آپ نے وسیر آئی شے تمہارا اخلاص ادعوت نے یہاں کھیجر آئی شے ہندوستان میں ہندوستان میں تو خزینہ ہو خزینہ ہو سگلا بھرا ہوا شے کہ میں ہمنا جب سنو کہ دعا تو سگلا انمال موٹی ہو کئی کئی جگہ دعا تو انہیں ولیوں کیوا کیوا سکا ہوا شے اپنے جیئے شے تو اپنے سکون حاصل تھے جائے شے قدر کر جو قدر کر جو مومنین قدر کرو چھو نا سکر جو ہمیں آپ مختصر ذکر دے آتو گھنی لمبی ذکر بگر تمام کرو شو خدا تم نے ہمیشہ خوش و خرم باقی راگ جو ایک مولا حسین نہ غم سیوہ کوئی غم نہ دکھا ہو جیو ماتم کرو حسین علیہ السلام ماتم کرو حسین علیہ السلام ماتم کرو عزیزو تمہارا آمام Sache ماتم کرو عزیزو تمہارا امام Sache آہین حسینہ biliyor ماتم کرو عزیزو تمہارا آہین حسینؐ و ماتم کرو عزیزو تمہارا آہین حسینؐ وہ کر بلعنا نقشہ دیلو ما کرین بات ما تم کریلو مومینو خیر الانامنو ما تم کریلو مومینو خیر الانامنو یا حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ آہن حسینؑ و غربتہ روز شہادت جمعانو دن نسمی وقت آر روز شہادت جمعانو دن نسمی وقت آر سردیش کے جنپریہ مکہ منتری سریمان سیبرا سینجی چوان اور یہاں موجود دو دی بہرہ سماج کے سبھی میرے پریوار جن آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا اس کے لیے میں آپ کا ردہ سے بہت بہت آبھاری ہوں مجھے بتایا گیا ہے کہ ٹیکنولوجی کے مادیم سے دیش اور دنیا کے الگ الگ سبھی سینٹرز میں بھی ہمارے سماج کے لوگ ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دور دور ٹیکنولوجی سے جڑے ہوئے آپ سبھی کو بھی میں آج یہاں سے نمن کرتا ہوں ساتھیوئی امام حسین کے پویتر سندیش کو آپ نے اپنے جیون میں اتارا ہے اور صدیوں سے دیش اور دنیا تک پیغام پہنچایا ہے امام حسین امر اور امن اور انصاب کے لیے شہید ہو گئے انہوں نے انیائے اور اہنکار کے ورط اپنے آواز بلند کی تھی ان کی یہ سکھ جتنی تب مہتپن تھی اس سے بھی ادھیک آج کی دنیا کے لیے یہ اہم ہے ان پرمپراؤں کو مکھرتا سے پرساریت کرنے کی آوشکتہ ہے اور مجھے پسندتا ہے کہ سیدنا صاحب بہرہ سماج کا ایک ایک جن اس میشن سے جھٹا ہوا ہے ساتھ یہ ہم پورے وشو کو ایک پریبار ماننے والے وشو دھائیو کٹم کم ہم وہ لوگ جو سب کو ساتھ لے کر چلنے کی پرمپرہ کو جی کر کے دکھانے والے لوگ ہیں ہمارے سماج کی ہمارے وراثت کی یہی شکتی ہے جو ہمیں دنیا کے دوسرے دیسوں سے الگ پہچان پیدا کرتی ہے مجھے خوشی ہے کہ بہرہ سماج پورے وشو کو بھارت کی اس طاقت سے پریچیت کرا رہا ہے دنیا میں کئی پر بھی جائی وہ مجھے مل جائی کہ کیپ چھو ہمیں اپنے عطیت پر گرب ہے برتمان پر بشواز ہے اور اجول بھوشی کا آتما بشواز کے ساتھ سنکلپ بھی ہے میں دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں شانتی اور وکاس کے لیے ہمارے سماج کا جو یوگدان ہے اس کی باتیں میں لوگوں کو اوشک کرتا ہوں ساتھیوں شانتی صدبہ ستیہاگرہ اور راشتر بھکتی کے پرتی بہرہ سماج کی بھومی کا ہمیشہ ہمیشہ مہتوپون رہی ہے اپنے دیش سے اپنی ماتر بھومی کے پرتی پریم اور سمرپن کی سیکھ خود سیدنا صاحب اپنے پروچنوں کے مادم سے دیتے رہے ہیں اور ابھی بھی جاندہ سمیں انہوں نے جتنا بھی بولے ہمیں یہی سکھ دی کہ ہمیں دیش کے لیے سماج کے لیے نیموں کے لیے کانون کے لیے کیسے جینا چاہیے اس سے پہلے پج سیدنا تاہیر سیفودین صاحب نے بھی گاندی جی کے ساتھ مل کر ان ملیوں کو ستھاپیت کرنے میں بہت بڑی بھومی کا نبھائی تھی میں نے کہیں پڑھا تھا کی دونوں کی مہاپروشوں کی ملاقات ٹرین میں سفر کرتے سمجھ ہوئی تھی اس کے بعد مہتما گاندی اور ان کے بیچ نیرر تکس ہمیشہ نیرنطر سمپرک بنا رہا اور ہر بڑی گھٹنا یا آمدولن کو لے کر دونوں کے بیچ میں بیچار بھی مرس ہوتا تھا سمواد ہوتا رہا تھا ہم سب کو پتا ہے دانڈی یاترہ کے دوران جو ہندوستان کی آجھادی کا ایک سوڑنیم پروشت ہے دانڈی یاترہ دانڈی یاترہ کے دوران پج باپو مہتما گاندی سیدنا صاحب کے گھر سیفی بھیلا میں ٹھہرے تھے گاندی جی کی مطرتہ اور ان کے ملیوں کے پرتی سممان بیکت کرتے ہوئے سیدنا تاہر سیفودین صاحب نے اس سیفی بھیلا کو آجھادی کے بعد راشت کو سمرپت کر دیا آج بہی سیفی بھیلا دیش کی یوہ پیڑی کو پریریت کر رہا ہے ساتھیوں بہرہ سماج کے ساتھ میرا بھی رشتہ بہت پورانا ہے اور ابھی سیدنا صاحب نے جو ورنن کیا میں سجمت پر ایک پرکار سے پریوار کا صدر سے بن گیا ہمیشہ ہمیشہ یعنی ایک اپنا پن محسوس کرنا کبھی ان کے پاس تلے جانا یہ میرا سہج تھا اپنا پن میں محسوس کرتا تھا آج بھی میرے دروازے آپ کے پریوار جنوں کے لیے ہمیشہ کھولے رہتے ہیں اور میرا صحبہ کی ہے کہ آپ کا ستنے آپ کے پورے پریوار کا ستنے مجھ پر اپرم پان رہا ہے ہمیشہ آج بھی ابھی جنب دن تو آنا باقی ہے لیکن آپ سب سے پہلے اور اس پویتر من سے آپ نے مجھے آشرباد دیئے اور آشرباد بھی راشتر کرلیان کے لیے مجھے ادھک شکتی پردان کرنے والے دیئے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور اس لیے بھی میں آپ کا اردہ اسے آبھاری ہو گزرات کا شاید ہی کوئی گاہ ہو شاید جہاں بہرہ بیاپاری سماج کا کوئی پرتینی دیوہاں نہ ملے میں جب گزرات کا مکہ مطری رہا تب قدم قدم پر بہرہ سماج نے ساتھ دیا آپ کا یہی اپناپن مجھے آج یہاں کھینچ لائے مجھے یاد ہے کہ کس پرکار سیدنا صاحب سے میں نے کیونکہ ایک بار سیدنا صاحب پاتن سے واپس آ رہے تھے ان کو سورج جانا تھا سمائے نہیں تھا تو میں ائرپورٹ پر چلا گیا کیونکہ میں نے کہا میں ایسے تھوڑے جانے دوں گا آپ نہیں آئیں گے تو میں آؤں گا اور انہوں نے مجھے اتنا سمائے ہم ائرپورٹ پر بیٹھے رہے اتنا پیار کیا اور وہاں وہاں باتوں باتوں میں میں نے گجرات میں پانی کے سنکر کی چرچہ کی چیک ڈیم بنانے کی چرچہ کی اور مجھے آج بڑے سنتوش کے ساتھ کہنا ہے کہ اتنی سی حلکی پھول کی باتیں چیتوں کو سیدنا صاحب نے اس عمر اور وہ قریب قریب 97-98 تو پار کر چکے ہوں گے اس سمائے سائج 95 پلس ہوں گے کئی بارس ہو گئے لیکن جاتے ہی انہوں نے اس مشن موڑ میں اس کام کو ہاتھ میں لیا اور گجرات میں انیک جگہ پر آپ کے پریاسوں سے انیک گاؤں کو چیک ڈیم سے برشا کا پانی سنگرہ کا بڑا عبیان سفلتا پروک چلایا گیا جو گاؤں کو پانی ملا اتنا ہی نہیں آج سے کچھ ورس پہلے میں نے ایک کارکم میں کوپوشن اس کے وشے میں گجرات میں اس کے خلاب لڑائی لڑنے کے لیے بہرہ سماج سے سہی یوگ مانگا تھا جن جاگران ابھیان چلانے کے لیے آگرہ کیا تھا اس کو بھی بہرہ سماج نے سہیتہ صاحب نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور بیشن سمشیہ کو دور کرنے میں گجرات کی سہائتہ کی سہی یوگ دیکھئے اس بار جب دعو دی بہرہ سماج اسرہ مبارک کے پاون پویتر افسر پر جھوٹا رہا ہے تب دیش میں ہم پورے دیش میں پوشن ماہ بنایا جا رہا ہے نیوٹریشن میشن کے تہہ چلایا جا رہا ہے ایک ایک شیشو ایک ایک ماتا کو سرکشت کرنے کا یہ ابھیان ہاتھ دیش بھر میں چل رہا ہے آپ سبھی ہر بچے کی سکشہ اس کے پوشن اس کے سواس کو لے کر کے جو کاری کرتے رہے ہیں اس نے سماج کو سسکت کرنے کا کام کیا ہے بنانے میں مدد کرے گا کوئی بھی بیکتی بھوکھا نہ سوئے اتنا ہی نہیں دیش کے گریب کو مدیمبر کو سواسط سویدائے دینے کے لیے آپ درجنوں اسپتال چلا رہے ہیں یونیورسل ہیلتھ کیر کے پرتی آپ کی یہ سوچ دیش کو سماج کو سکتی دیتی رہی ہے اور بھوش میں بھی اور مجبود کرے گی آپ سبھی یہ بھی جانتے ہیں کہ دیش میں سواست کو پہلی بار سرکار نے اتنی پراؤکھکتہ دی ہے ایفورڈیبل ہیلتھ کیر پریونٹیو ہیلتھ کیر کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے کوالٹیٹی ہسپتالوں ہیلتھ اینڈ ویلنیس سینٹرز کا جال بچھایا جا رہا ہے جن اوشتی کیندروں پر سستی دوائے اپلپد کی جا رہی ہیں مکتہ ڈائیلیسیز کی سوویدھائیں دی گئی ہیں ہارٹ اور نیز سرجری کے لیے استعمال ہونے والے سامان کی قیمتوں میں بھاری کمی کی گئی ہیں اب آئیشمان بھارت دیش کے قریب قریب پچانس کروڑ گریب بھائی بہنوں کے لیے سنجیونی بن کر کے آئی ہیں یہ چھوٹا کارکم نہیں ہے امریکہ کینیڈا میکسیمم میکسی کو کی جتنی سنکیہ ہے اس سے جاندہ لوگوں کے لیے آئیشمان بھارت کا کارکم ہم ہندوستان میں لاغو کرنے جا رہے ہیں پورے ایوروپ کی جتنی جنسنگ کیا ہے قریب قریب اتنے لوگوں کو ہندوستان کے اندر ہیلت کے لیے آئیشمان بھارت کی یوجنا لاغو کتنا بڑا کام کتنے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام اس کی آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں ایک سال میں پانچ لاکھ روپیے تک کا ہر پریوار کو مکت علاج یہ چھوٹا نردہ نہیں ہے پچاس کروڑ لوگوں کا ہر پریوار کا پانچ لاکھ روپیے کا سانانہ تک کا پورا خرچہ اس کے علاج کا پورا جمعہ سونشت کرنے والی آئیشمان یوجنا کا ان دنوں ابھی ٹرائل آلریڈی چل رہا تھا ہے اور پچیس ستمبر جبکہ پانڈیت دندال اپا دھائی جی کی جنب جنتی ہے اسے دیش بھر میں لاغو کیا جائے گا ساتھیوں پوشن اور سواست سبا کے ساتھ ساتھ گریبوں جرورت مندوں کے لیے گھر دینے کا جو بڑھا آپ نے اٹھایا ہے وہ بھی سرانی ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ لگ بک گیارہ ہزار لوگوں کو آپ کے پریاستوں سے اپنا گھر مل چکا ہے سرکار نے بھی دو ہزار بائیس تک دیش کے ہر بیگر گریب بھائی بہن کو پکا گھر دینے کا لکش رکھا ہے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اب تک ایک کروڑ سے ادھیک بھائی بہنوں کو ان کے گھر کی چابی سوپی جا چکی ہے گوشنا نے ان کو گھر کی چابی مل گئی اور باقی گھروں پر تیج گتی سے کام پرنطا کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اس کے علاوہ سکشہ اور سکل ڈبلپمنٹ کے کشتر میں بھی آپ کا سہیوگ سرکار کے پریاسوں کو ایک اور طاقت دیتا ہے کبھی کبھی سماج کی شکتی اور سرکار جی شکتی ملتی ہے تو پرنام انے کو گناہ زیادہ آتا ہے صرف ڈبل ہوتا ہے ایسا نہیں انے کو گناہ زیادہ اچھا ہوتا ہے دیش کے جن مانس کے جیون کو سرل بنانے کے جیون ستر کو اوپر اٹھانے کے لیے ہم لگاتار کوشش کرتے رہتے ہیں آگے بڑھاتے رہتے ہیں ساتھیوں گریب اور مدیمبر سے جڑا ایک اور بشہ ہے جس پر سرکار نے بل دیا ہے وہ بشہ ہے سوچھتا کا سوچھ بھارت ابھیان شروع بلے ہی سرکار نے کیا ہو لیکن آج اس ابھیان کو دیش کی سوانسو کروڑ جنتا خود ہو کر کے آگے بڑھا رہی ہے گاؤں گاؤں گلی گلی میں سوچھتا کے پرتی ایک ابھد پوروہ آگھر پیدا ہوا ہے چار ورش پہلے تک جہاں دیش کے چالیس پرتیشت گھروں میں پردان منتری بنا اس کے پہلے ہمارے دیش میں صرف چالیس پرتیشت گھروں میں ہی ٹائلی کی سفلتا پوروہ آگے پڑے گا آج ہم جس اندور شہر میں جھٹے ہیں یہ تو سوچھتا کے اس آندولن کا اگوہ ہے لیڈر بن گیا ہے اندور نیرانتر سوچھتا کے پہمانے پر دیش پھرمے نمبر بن رہا ہے اور اس لئے میں اندور کے سبھی ناغریکوں کو یہاں کے چنے ہوئے پرتنیتیوں کو یہاں کے کارپورشن کے بہت پکوں کو یہاں کے راجے سرکار کو یہاں کے مکہ منتری سیوراج جی کو ان کی پوری ٹیم کو بہت 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 عبینندن کرتا ہوں اندور ہی نہیں بھوپال نے بھی اس بال کمال کر دیا ایک پرکار سے پورے مدد پردیش کے میرے یوہ ساتھی ایک ایک جن اس آندولن کو گتی دے رہے سوچھتا اور پریعورن کی پبیترتا سون اس چیت کرنے میں آپ کے سماج کے یوگدان سے بھی دیش بھلی بھانتی پریجیت ہے سید سہاب تو خود سوچھتا اور پریعورن کی سورکشا کے پرتی آگ رہی ہے ہی اور مجھے آدھ ہے جب بڑے سید سہاب کی جن بشتا دی تھی اور اس کا رکم میں مجھے بلائے تھا پتہ نہیں اور لوگ کیسے جنب ستاب یہ منا جنب دن بنا تے ہیں دن ہم لوگ نے آپ کو بھی یاد ہے سپیرو بچانے کے لئے اپنی چکڑی بچا ہم آتے آندولن کھڑا کر دیا ہر ایک کو ایک باکس دیا گیا جس کے اندر وہ اپنا گونس بنا یہ پریعورن کی رکشہ کے نہیں تو کیا ہے جی یہ ہمارے سمسکار ہے اور انہوں کی سوچتہ اور سوچتہ سے جوڑا ہے مجھے بتایا گیا ہے اور ابھی بھی سیدہ سامنے یہ کہ سوچتہ دل کی اور من کی بھی کرنی ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ اندر کی پرتیشتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اشرا مبارک کے اس پورے آیو جن کو پریعورن اور سوچتہ کے سندیش کے ساتھ جوڑا گیا ہے یہاں پلاسٹک بیک پوری طرف بین کیے گیا ہے اس پورے آیو جن کو جیرو بیس یعنی کچرے سے رہید بنانے کا پرند لیا گیا ہے یہاں روزانہ قریب دس ٹرن کچرے کو ری سائکل کر فرٹریلائزر میں بدلنے کا کام کیا جا رہا ہے اور پھر اس کو مکت میں کسانوں میں بانٹا جانا ہے ان سب کاریوں سے آپ سبھی پری پری آورن کی سیوہ تو کری رہے ہیں ویس ٹو اینرڈی کا جو سرکار کا ویجن ہے اس کو بھی آپ بل دے رہے ساتھ ہی کسان بھائی بہنوں کے لیے بھی آپ کا یہ قدم لاپ کاری ہونے والا ہے میرا تو دیش بھر کے سوچھا گرہیوں سے آگ رہ ہیں کہ اس طرح آیو جنوں سے سبق لے کر سوچھ طرح سے جڑے جو ہمارے آگے کے کارکم میں ہیں ان میں بھی ویس ٹو اینرڈی پر بل دیا جائے کل پندرہ ستمبر سے سوچھتا ہی سیوہ دو اکتوبر تک گاندھی جنتی تک سوچھتا ہی سیوہ یہ پکھوارا شروع ہو رہا ہے اس دوران بھی ہم یہ پر یو دیش بھر میں کر سکتے یہ کارکم پچھلے سال کی طرح ہی مہتما گاندھی کی جنتی یعنی دو اکتوبر تک چلے گا میں کل خود دیش کے سوچھا گرئیوں سے سماج میں سوچھتا کے پرتی جن جاگران کرنے والے دیش کے سبھی دھرم گرو سبھی کلا کار سبھی کھلا ڈد دمی اور سید نا صاحب نے بھی ہمیں پج باپو کے 150 جنتی کے لیے سند دیا ہے اگلے دو ورشوں تک چلنے والے ان کارکموں کے دوران سوچھتا سمیت باپو کے بتائے راستے پر چلنے کے لیے دیش اور دنیا کو پروت کریں گے آج یہاں اندور میں آپ سبھی کے بیچ میں دعوتی بہرا سماج کو اور مدی پردیش کے میرے بھائی بہنوں کو سوچھتا کے اس عبیان سے جڑنے کا میں نیوطہ بھی دینے آیا ہوں ساتھی ہو آج اس اوسر پر میں بھی آپ سبھی کی ایک اور وشے پر 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 سمسہ کرنا چاہتا ہوں آپ میں سے ادھک تر بیانپار اور کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں نیم کائدے سے کام کیسے کیا جاتا ہے انوشاسن میں رہتے ہوئے بیانپار کو آگے کیسے بڑھائے جاتا ہے آپ نے اس ماملے میں آدر سے ستھاپیت کیا ہے اور ابھی سیدنا سامنے بھی ہم کو بہی سیکھ دی بار بار سیکھ یہ ہی دی جاتی ہے یہ چھوٹی بات نہیں ان ملیوں سے اُس نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے ایک نئی عجت بنائی ہے امانداری سچائی اور نشہ کے ساتھ بیانپار سے کیسے جیون چلتا ہے اس کا اُدھہارن آپ سب نے اپنے آچرن کے دوارہ پرستہ پیت کیا ہے دیش کا بیانپاری اور کارو باری پوستہ کی ریڈ ہوتا ہے وہ دیوش میں روزگار کے اوسر پیدا کرنے مہت پوڑی ہے اس کو جتنا پروتشان سمبو ہو برطمان بھارت کی سرکار اور جہاں جہاں راجیوں میں ہم کو سیوہ کرنے کا محوکہ ملائے یہ ہماری پرات مکتہ ہے ہم دے رہے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پانچو انگلیاں ایک سمان نہیں ہوتی ہے ہمارے بیچ سے ہی ایسے لوگ نکلتے ہیں جو چھل کو ہی کاروبار مانتے ہیں بیچے چار ورسوں میں سرکار یہ ساب سندیج دینے میں سفل ہوئی ہے کہ جو بھی ہو وہ نیموں کے دائرے میں ہی ہو نا چاہئے جی ایس تی انس ایس 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 جیسے انیک کانونوں کے مادیم سے ایمان دار کاروباریوں کو پروچسائد کیا جا رہا ہے اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ ایک بڑا کارن ہے کہ چار ورس کے بھیتر بھیتر دیج بھر دنیا بھر کے نیویش کو بڑا ہے آج تھیتی یہ ہے کہ میک ان انڈیا کے تحت موبائل فون ہو گاڑیا ہو یا پھر دوسرے سامان ریکارڈ اتپاندن آج ہمار یہاں ہو رہا ہے ریکارڈ ستر پر نیویش ہو رہا ہے اسی کا پرنام ہے کہ پیچھلے قوارٹر میں آٹھ پرتیشت سے ادھک کی وکات در آپ سبھی کے پریاست سے سوا سو کروڑ دیش واشیوں کے سرم سے دیش نے حاصل کی ہے جو دنیا کی بڑی اکنامی میں سب سے تیج گتی سے آگے بڑھنے والی ہے اب دہائی کی وکات در پر دیش کی نظر ہے اور جس گتی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں وہاں تمام چنوتیوں کے باوجود دیش کی طاقت ہے دیش پہنچ سکتا ہے اور میرا بھی بشواس ہے ساتھیوں دنیا بھر میں بھارت کے پرتی سد بھاؤنا بنانے میں آپ سبھی کا ایک بہت وپن بھومی کا نبھا رہے ہیں دنیا میں جس پرکار پر چین بھارت کی چمک تھی آج نیو انڈیا کو وہ سممان دینے کا سو بھاگیا ہم سب کو ملا ہے دیش کے نو نرمان کے لیے ہم نرنتر مل کر آگے بڑھتے رہیں گے اسی فشواس کے ساتھ میں اپنی بات سوابت کرتا ہوں آپ سبھی کا ایک بار پھر بہت بہت دھنوا کرتا ہوں سیدنا صاحب کا ان کے سبھی پریوار جنوں کا میں ردے سے آبھار بیکت کرتا ہوں اور مجھے نرنتر پریم سنے آشروات آپ سب کی طرف سے ملتا رہا ہے آپ کے آشروات یہ میری امانت ہے یہ میری شکتی ہے جو شکتی میرے لیے نہیں ہے صرف اور صرف سو کروڑ دیش واسیوں کے لیے ہے یہ آشروات یہ شکتی یہ سامرث میں دیش واسیوں کے چرنوں میں سمر پیت کرتے ہوئے میں پھر ایک بار آپ سب کا عردہ سے عبیرندن کرتا ہوں دانیواد کرتا ہوں پھر سمان کا فرمان ہے حب الوطن پرچم امن و اما کی شان ہے حب الوطن قومن دیدار کا ایمان ہے حب الوطن سر جا حب الوطن اعلان ہے حب الوطن علم الانسان معلم یعلم ایک عزاج ہے جس سے ظاہر